اسلام علیکم دیسی ٹی وی ڈیو ایس 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 ایک کرکٹ ویڈکٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہسٹاٹ پیفنو ہے اور میں ہوں اکرا حفیز جی پی ایس ایل کا بہت بڑا ایونٹ جو ہوا رہا ہے اور ہر پاکستانی کو اس کا بہت شدت سے انتظار رہتا ہے اور نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ دنیا بھر میں اس ایونٹ کا انتظار کیا جاتا ہے اور جو پلیئرز ہوتے ہیں کرکٹ کے پاکستانی کرکٹ ہیں ان کو بہت شدت سے انتظار رہتا ہے بنگلہ دیش لیگ بھی چل رہی ہے لیکن پی ایس ایل کا جو ہے وہ ایک الائدہ ہی چرچہ ہوتا ہے پاکستان میں میرا تو فیورٹ ایونٹ جو ہے وہ پی ایس ایل ہوتا ہے اور پاکستان سپر لیگ کا آٹوائی ایڈیشن ہے اور آٹوائی ایڈیشن کے لیے لاہور کلندرز کی کٹ ٹیم کے کپتان شاہد شاہ فریدی نے ڈیزائن کیا ہے جو سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہو رہی ہے پاکستان سپر لیگ کا آٹوائی ایڈیشن تیرہ فرور سے شروع ہوگا جس کا افتتاحی میچ ملتان سلطانز اور رفاہی چیمپئن لاہور کلندرز کے درمیان ملتان کے گرسیڈیم میں ہوگا چند روز قبل لاہور کلندرز کے سی ایو آتف رانہ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ شاہی نفریدی جو ہیں وہ ہمارے کپتان ہیں اور نئی کٹ بھی جو ہیں وہی ڈیزائن کر رہے ہیں جیسے وہ وکٹیں گراتے ہیں ان کا کٹ ڈیزائن بھی سب کے ہوش اڑا دے گا اب لاہور کلندرز کی جانب سے ایک اور ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں پی ایسل کے آٹھویں ایڈیشن کے لیے تیم کی کٹ جو ہے اس کی رونمائی کی گئی ہے اور لاہور کلندرز کی کٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر پورے لاہور کا جو ہے وہ نقشہ بنایا گیا ہے جو اس کٹ کی مقبولیت میں مزید اضافہ کرتا ہے شاہین شاہفیدی کی جانب سے ڈیزائن کردہ لاہور کلندرز کی کٹ سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہو رہی ہے اور سارفین کی جانب سے اس کٹ کو جو ہے وہ خوب سرایا جا رہا ہے اچھا اس میں دو انہوں نے کٹ تیار کی ہیں ایک ہرے رنگ کی ہے دوسری لال رنگ کیا ہرے رنگ کی کٹ ہے وہ صرف لاہور میں جو میچز ہوں گے اس میں استعمال کی جائے گی جبکہ وہ لال رنگ کی ہے وہ دوسرے دیگر جتنے بھی شہر ہیں ان میں استعمال کی جائے گی جی بالکل آتف پی ایسل کے علاوہ اگر بات کی جائے شادیوں کی تو وہ بھی سلسلہ جو ہے کرکٹرز کی شادیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہو گئے اور اس میں جو شاداب خان کی برات پر گانوں کی بجائے جو ہے اسمال حسنہ کی گونج سنائی دیئے اور سوشل میڈیا پر جو ان کے ایک نیجی چینل کی خاتون صحافی نے بھی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں جو ہے شاداب خان سٹیج پر موجود ہے اور بیک گراؤنڈ میں اسمال حسنہ کی جو گونج ہے وہ شادی کی تقریب کو جو ہے پرسکون محول فرام کری ہے اور گزشتہ روز جو ہے شاداب خان برات لی اپنی دولہن کو لینے پہنچے تھے اور اس موقع پر انہوں نے سفیر شروانی اور سفیر رنگ کا کلا پہن رکھا تھا اور شاداب خان کا جو نکاح ہے گزشتہ ماں جو سکلین مشتاق کی سابزادی سے ہو ہے اور جس کی اطلاع انہوں نے اپنے مداہوں کو ٹویٹر پر دی جی بالکل اور یہ بہت ایک اچھا اسے پیغام جاتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا سیلیبریٹی ہیں تو جو باہر کے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ مطلب اللہ کے نام یعنی تلاوت ہو رہی ہے شادی میں تو بہت اچھا پیغام جاتا ہے اس سے اور ایسا ہی میرے خیال سے ہونا چاہیے اور باقی جو حریص روف کی شادی پچھلے دنوں ہوئی اس کے بعد شاہین شاہ فیدی کی شادی پر شاہداب کی تو ان سب کو آئی طرف سے بہت بہت مبارک بھی ہو شادی کی اور اس کے بعد رسال کے آغاز پر جہاں شاہیکین کریڑو پاکستان سپرلی کے نئے سیزن کے آغاز کا انتظار ہوتا ہے وہیں مدہ پی ایسل کے طرح آنے کا بھی بے سبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی بالکل انتظار کر رہے ہیں جیسے پہلے علی زفر نے بنایا تھا جو آج تک بہت مقبول ہے وہ گانا اور اب تو نیا پی ایسل آ رہا ہے تو اس کے لئے نیا گانا ہوگا ان دونوں بھی کچھ یہی سمعہ ہے تاہم حال ہی میں ٹویٹر پر کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جن کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پی ایسل کا گانا شوٹنگ دوران لیک ہو گیا وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلوکار پرفارم کر رہے ہیں جبکہ عرب گر تماشیوں کا حجوم ہے ویڈیو میں عبداللہ صدیقی کو دیکھا جا سکتا ہے جبکہ لیک ویڈیو میں آسمان پر آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا اس سے قبل پی ایسل کے انسلگرام آکاؤنٹ پر اعلان کیا گیا تھا اکیترانہ، عبدالصدیقی، فارس، شفی، آسم عزر اور شیخ گلج ہیں وہ اپنی آواز میں ریلیس کریں گے بلکل اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جو سابق کپتان شاہد افریدی نے فاسٹ بولر محمد آمیر اور آل راونڈر اماد وسیم کی قومی ٹیم میں واپسی کے حوالے سے جو ہے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور کپتان شاہد افریدی نے کہا ہے کہ جو پی ایسل کے آٹھوے ایڈیشن میں محمد آمیر اور جو آماد وسیم ہیں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے پلائنگ لیون میں ان کے واپسی کے امکانات بڑھا سکتے ہیں اور پی ایسل دونوں کھلاریوں کے لیے قومی ٹیم میں کمبیک کا ایک بہترین آپشن ہے تاہم یہ ان کی ذہنیت پر منحصر ہے کہ انہوں نے جو عداف کیا ہے مقرر کیے ہیں اور گزشتہ سیزن میں کراچی کنگز کی پرفارمنس پر سابق کپتان نے کہا ہے کہ متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں تاہم صرف کپتان پر الزام لگانا مناسب نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں ٹیم مینجمنٹ اور کوچز کی منصوبہ بندی بھی شامل ہو سکتی ہے دوسری جانب جو ٹیم انتظامیہ پر ذہنی عذیت کا بھی الزام لگانے کے بعد جو ہے دوہزار بیس میں بین القوامی کرکٹ سے ریٹائر ہونے والے جو آمیر ہیں آمیر نے کیا سرائے کی ہیں کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی میں قیادت میں حالیت تبدیلیوں کے بعد اپنا فیصلہ واپس لے سکتے ہیں جبکہ پی سی بی نے بھی انہیں گرین سگنل دیا ہے اور اسی طرح جو آل رانڈر اماد وسیم ہیں انہوں نے شکوا کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان سکوٹ سے اخراج کی وجہ سے آج تک معلوم نہیں ہو سکی ہے اور سب جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ نانصافی کی گئی ہے اور یہ میرے خیال سے بہت اچھا ہوا اگر اماد وسیم اور محمد آمیر ہمارے ٹیم میں واپس آجاتے ہیں کیونکہ یہی میرے خیال سے وہ پزل میں ایک خالی پرزہ رہ جائے تو پزل مکمل نہیں ہوتا تو میرے خیال سے ابھی ہمارے ٹیم میں یہی ایک کمی ہے ان دونوں کی کمی ہے خاص کر کہ محمد آمیر کی کیونکہ محمد آمیر ہوگا پھر شائن افیدی پھر آرس رو اور محمد نسیم تو یہ ایک بہت زبردست کمپیٹنشن بن جائے گا بہت اچھے پلیئرز بن جائیں گے پھر ہمارے ٹیم جو ہے وہ انڈیفٹیبل بھی ہو سکتی ہے تو یہی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اگر یہ آج ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا محمد آمیر کو تھوڑا اس بارے میں سوچنا چاہیے اماد وسیم کو بھی سوچنا چاہیے جو مسئل انڈرسٹینڈنگز ہے پی سی بی کے درمیان اور ان کے درمیان ان کو تھوڑا سا سالٹ آؤٹ کر کے اور پاکستان کے لیے ان کو ٹیم میں واپس آنا چاہیے اس کے بعد فٹبال کی دنیا کے معروف کلاڑی رونالڈو نے لیگ میں پانچ سو گولز مکمل کر کے ایک اور سنگی میں لبور کر لیا اور ٹویٹر پر انہوں نے کچھ تصاویر بھی پوسٹ کی جس میں انہوں نے لکھا کہ جیت کے ساتھ لیگ میں پانچ سو گولز مکمل ہونے کا احساس ہی کچھ اور ہوتا ہے اور واضح ہے کہ گوشتہ روز سعودی لیگ میں تھیلے کے میچ میں علی نصر نے الوعدہ کو چار سفر شکست دی تھی اس میچ میں خاص بات یہ نہیں تھی کہ علی نصر کی جانب سے چاروں گول جو ہے رونالڈو نے کیے اور پورٹوگالے کپتان رونالڈو کلب لیگ میں مجموعی طور پر پانچ سو تین گول سکور کر چکے ہیں ابھی تک ایک رہم ایسے پی اصل کا ایونٹ آرہا بہت بڑا ایونٹ ہے اور آپ اس رفاقیس ٹیم کو سپورٹ کر رہی ہیں ایسے کوئی بھی ٹیم جیتے ہیں جیتا تو پاکستان ہی ہے لیکن اگر ٹیمز کی بات نہیں مذہب کر کی جائے تو میں تو اسلامباد انیٹڈ کو اپورٹ کر رہی ہوں اسلامباد انیٹڈ کو سپورٹ کر رہی ہیں اچھا اسلامباد انیٹڈ ایسے آپ کیسے ٹیم کو سپورٹ کریں گے میں شروع سے کراچی کینگز کو سپورٹ کر رہا ہوں اور بدقسمتی سے بھی تک جیتی ہوں نہیں لیکن انشاءاللہ یہ زفا شاید جی جائے جی بیویورز آپ بتائیے گا کہ آپ اس زفا کی اس ٹیم کو پی ایسے ٹیم میں سپورٹ کر رہے ہیں کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور آپ کو ہم ملتے رہیں گے اگدی اپ ڈیٹس کے ساتھ اور پی ایسے ٹیم کی اپ ڈیٹس کے ساتھ پی ایسے ٹیم آنے والا ہے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ